نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرالحق رحمانی مہراشت میں جب سے سرکار گری ہے ادھو تھاکرے کی شیوسینا کی اس کے بعد سے لگا تار راج تھاکرے کے بیٹھے امید تھاکرے جس طریقے سے راج نتی میں سکریے نظر آ رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اب ادھو تھاکرے کی اس خالی جگہ کو کہیں نہ کہیں بھرنے کے اور اپنے حد میں سادنے کی کوشش جو ہے وہ جاری ہے ان کی لیکن ابھی جو بیان آیا ان کے طرف سے جو بیان دیا گیا ہے احمد شاہ کو لے کر کے جو سوتر بتا رہے ہیں اس کے حوالے سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ احمد تھاکرے نے باتوں باتوں میں احمد شاہ کو بڑی چنوٹی دے دی ہے اور اس چنوٹی کے بعد اب ایسا لگ رائے کی راج تھاکرے کی مشکلیں جو ہے وہ بڑھنے والی ہے کیونکہ راج تھاکرے جس طریقے سے ایک ناشندے اور دیویند فرنویس کی سرکار بننے کے بعد ان کے تعریفوں میں ایک طریقے سے قصیدے پڑھ رہے تھے اور ان سب کے بیچ اچانک سے ان کے بیٹے کے دعا رہا احمد شاہ کو لے کر کے اتنا بڑا بیان دینا کہیں مہاراش کی راجنیتی میں آنے والے سمیں میں ان کے لیے بڑے مصیبت پیدا کر سکتی ہے لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ احمد تھاکرے نے جو بیان دیا ہے اس بیان کو لے کر کے اب تک احمد شاہ کے دوارہ کوئی پرتکریا نہیں دی گئی ہے لیکن سوٹر بتا رہے ہیں کہ جو بیان ہے وہ کافی برامہ کی ستھی پیدا کرنے والا بیان ہے اور ایسے میں اسپشتی کرنے اگر نہیں کیا جاتا ہے آمد تھاکرے یا راج تھاکرے کے دوارہ دفر مہاراش کی راجنیتی میں بڑا گھم آسان جو ہے وہ مچنے سے نہیں رہ پائے گا کیونکہ راج تھاکرے لگاتار جس طریقے سے اپنی راجنیتک یاترہ کو اپنی راجنیتک چارک اپنی راجنیتک ایڈیولوجی کو ایک طریقے سے نہیں دھار دینے کی کوشش کیے بیٹے ایک سال میں اس کو لے کر کے یہ امید جتائی جا رہی تھی کہ آنے والے دنوں میں انڈیا کے ساتھ شامل ہو کر کے راج تھاکرے اپنے پارٹی کا جو وستار ہے وہ کرنے جا رہے ہیں لیکن اب اس امید تھاکرے کے بیان کے بعد ان تمام باتوں پر ایک طریقے سے انکش لگتا نصرہ آ رہا ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اب راج تھاکرے امید تھاکرے پر اپنے بیٹے کے دوارہ دیے گئے اس بیان کو کس طریقے سے سمیٹھتے نصرہ آتے کیونکہ اگر یہ راجنیتک باوال پیدا کر دیا تو کہیں نہ کہیں آراج تھاکرے کی جو ایک امید بندھی ہوئی تھی بھارتے جنتہ پارٹی کے ساتھ انڈیا کا حصہ بننے کا اس کو کہیں نہ کہیں بڑی چوٹ پہنچتی نصرہ آئے گی فیلال اس ریپورٹ میں اتنا ہی دیکھتے رہی ہے تازہ ترین خبروں کے لیے نیکش نائن نیوز کو دھنیواد